ناف پر تیل لگانے کے دس حیرت انگیز فائدے ناظرین آج ہم آپ کے قدمت میں ایک بہترین ویڈیو لے کر آئے ہیں ہاں یقینا ہمیں آپ کی صحت کا بڑا خیال ہے آئیے اس ویڈیو میں بتا گئے پوائنٹس پر عمل کریں اور بہترین صحت کے مالک بنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمانی اور جسمانی طور پر خوی مومن بنائیں آمین یا رب العالمین ناف پر تیل لگانے کے دس حیرت انگیز فائدے انسانی ناف پر انتہائی قابل قدر غور طلب اور دلچسپ معلومات ناف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک خاص توفہ ہے 62 سال کی عمر کے ایک بڑے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا خاص طور پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگاؤں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوک گئی ہے سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تقلیق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارٹ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے اور اس ہی خاص توفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے سبحان اللہ ناف کا سراغ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ سگ درم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے قرات ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دن میں فارم ہو جاتا ہے یعنی نو مہنے میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے پیچھوٹی ناف کے سراغ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسمیں وجود کی رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد دو بار گھومائی جا سکتی ہے علاج نمبر ایک آنکھ اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو نمبر دو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو نمبر تین گھٹنوں کے درد نمبر چار سستی جوڑوں میں درد نمبر پانچ پاؤں یا ہوت پھٹ جاتے ہو نمبر چھے چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے نمبر ساتھ بال چمکانے کے لیے نمبر آٹھ اسکن کا سوک جانا نمبر نو کب کپی کا پیدا ہونا نمبر دس سستی کے لیے آئیے جانتے ہیں ناف پر تیل لگانے کی بینا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کون سا تیل کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تفصیل سے جانے نمبر ایک آنکھوں کے سوک جانا صحیح نظر نہیں آنا خالص دیسی گھی یا ناریل کے تیل کا استعمال روز رات کو سونے سے پہلے تین خطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً دیڑ اینچ سراخ کے اردگرد لگائیں نمبر دو گھٹنوں کے درد سستی جوڑوں میں درد ارنڈی کے تیل کا استعمال گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے تین خطرے ارنڈی کے تیل کے سراخ میں ٹپکائیں اور اردگرد لگائیں نمبر تین کپ کپی اور سستی کے لیے سرسو کے تیل کا استعمال کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے اور سکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لیے سرسو کے تیل کے تین خطرے اوپر بتائے گئے تریخی کے مطابق استعمال کریں نمبر چار ناف کے سراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے ناف کے سراخ میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہے بفضل تالہ سے نمبر پانچ بچے کے پیٹ میں درد ہنگ پانی اور تیل کا استعمال بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہنگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں چنہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا نمبر چھ تناؤں کی کمی کے لیے ناف میں آب پیاس اور روغن زیتون کا استعمال آب پیاس بیس گرام روغن زیتون آدھا پاؤں میں جلا کے لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے نمبر سات برائے کان کے لیے سرسو کے تیل اور تقم ہرمل کا استعمال کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسو کے تیل پچاس گرام میں تقم حرمل دو عدد پیس کر ناف میں پندرہ دن لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ نمبر آٹھ خوت سماعت کے لیے سرسو کے تیل اور دارچینی کا استعمال خوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسو کے پچاس گرام تیل میں بیس گرام دارچینی پیسی ہوئی جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے خوت سماعت میں بہتری آتی ہے نمبر نو پیٹ کا پھولنا سرسو کے تیل اور کلنجی کے تیل کا استعمال پچاس گرام سرسو کے تیل میں بیس گرام کلنجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے تھنڈا کر کے لگانے سے دو ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے انشاءاللہ نمبر دس خبز کے لیے روغن زیتون کا استعمال بڑا خبز کشان نسقہ ہے اگر نانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ الرجی اور زکام نہیں ہوتا ذرا غور کیجئے جو علم آپ تک پہنچا وہ امانت ہے ان لوگوں کی جو لا علم ہے لہذا یہ امانت اس کے حقدار تک سو بھی اپنا اپنا فرض ادا کریں اچھی اچھی معلوماتی و دینی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ہمارے چینل سے جڑے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتی خیمتی معلومات ملتی رہے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ایسے اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکیں جزاکم اللہ قائد اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے موسیقی